بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دو شکیل انجم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج جو ہے گاؤں میں میرے سارے انکل جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں رغازی خان سے ملتان فیصلہ باز سے آج ہم سب فارم پہ مجود ہیں آج ہم آپ سب کے لیے جو ہے جو یہ کٹل فارم پہ مجود جانواروں کی ویڈیو اور ان کا جو ہے ہم نے جو وزن کرنا ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جانوار جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فارم پہ مجود ہیں جانوار تقریباً جو ہے وہ سارے ماشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں اور آج ان کے جو ہے وزن کی ویڈیو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جانواروں کا جو ہے وزن ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے صبح خالی پیڑ جو ہے ارلی مورننگ جو ہے میرے چاچو ہیں اور فارم پہ جو ہے ہم سب جو ہے وہ مجود ہیں میرے دادا جی چاچو جو ہے سارے آئے ہوں ہیں اور آج جو ہے وہ وزن کرنا سب جانواروں کا جانواروں کا فارم کے اوپر جو ہے کتنا ٹائم ہو چکا ہے اور ان کا کتنا وزن ہے یہ ساری جو ہے تفصیلی معلومات جو ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو وائس جو ہے نیچرل ریکارڈنگ کی جو آواز ہے وہ بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہوگی اور ان کے وزن کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے ان کا وزن کیا جا رہا ہے اور یہ جانوار جو ہیں وہ تقریباً ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں کچھ جانوار ہیں ان میں سے جو اگر درس پر سے گول ہونے والے ہیں یا تیار ہونے والے ہیں ٹوٹل جو ہیں ہمارے پاس تارہ انیمائیڈوں ہیں فارم کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے جانوار جو ہے تین سو پلاس جو ہے جانواروں کا بھیٹ تقریباً ہو چکا ہے کچھ جانوار ہیں جو تین سو سے نیچے ہیں باقی سب جو ہیں وہ تین سو سے اوپر ہیں جیسے کہ ہم نے ساری جو ہے وہ ویڈیو اپنے جو یا کٹل فارم کے حوالے سے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں وزن کے حوالے سے پہلے بھی چند ویڈیو جو ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں وہ بھی سب جو بھائی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سب بھائیوں سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جو بھائی کمنٹس کرتے ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت فائدہ ہوتا ہے اچھے اچھے مشورے جو ہیں وہ کمنٹس میں ہمیں دیں سب بھائیوں کا بہت شکریہ اور جو نیا بھائی ہیں جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو کائنلی پریس سبسکرائب کریں یہ میرے دادا جی ہیں میرے چاچو ہیں یہ چھوٹا میرا کزن ہے یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ اور ہماری جو فیملی ہے وہ ساری ماشاءاللہ سے آوٹ آف سٹی جو ہے میرے چاچو رہتے ہیں جوب کے حوالے سے سارے آج گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور یہ میرے تایا جی جو ہے وہ بھی موٹ سنگا چلاتے ہوئے آگئے ہیں فارم پر مجود ہیں ہم سب اور جانواروں کا ویٹ کے حوالے سے یہ دیکھیں جی اب پھر جو جانوار ہیں وہ پکڑنے میں ٹائم لگتا ہے یہ میں نے بالکل جو ہے نا آج ایکزیک ٹسٹ کو ایڈیٹ فوٹیج کو نہیں کیا جیسے جیسے ہم نے ویڈیو بنائی ہے کیسے ہی ہم جو ہے اس کو میں نے اپنا وائس آور کیا ہے اور اپلوڈ کرنا لیا ہے اس ویڈیو کو ایسے ہی ہم نے اپلوڈ کر دینا ہے تاکہ کیسے ہم جانواروں کو پکڑتے ہیں کیسے انکام ویڈ کرتے ہیں یہ سارا جو ہے پروسیجر جو ناظرین ہیں وہ دیکھ سکیں اور اگر اس میں ہم کو غلطی کرتے ہیں تو وہ ہمیں گائیڈ کر سکے کمنٹس میں اور یہ دیکھیں جی اب کچھ جانوار ہوتے ہیں جو کہ موری وغیرہ جو ان کی رسی وغیرہ ہوتی ہے ان کو گرا دیتے ہیں جب یہ کٹھے پھر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب جس دن ہم نے ان کا وزن کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو میرے چانچو ہیں ان کی جو موری ہے وہ دوبارہ لگا رہے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ موری لگا دی جاتی ہے یہ سب ہم نے جو ہے نا وہ ٹیہ کی ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی پھر نکل گئی اب اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ پھر لگائیں گے اور پھر ہم اس کا جو ہے نا وہ وزن کریں گے تو ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے کچھ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس کے جو ساتھ جو ہے نا ایک نئی خریداری بھی کریں گے نئے افکان پر جانور لے کر آئیں گے اور یہ جانور تقریبا ہمارے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم ان کا ویٹ جو ہے سب کا تین سو پلس جو ہے تقریبا ہو چکا ہے اور آج ہم ان کا سب کا ویٹ کریں گے اور ان پر ہم دیکھیں گے کہ ان کی تین سو بارہ کلو کیا آئی ہے کیا یہ ہماری فیڈ فرمولیشن کے اوپر ہمیں اچھا ویٹ دے رہے ہیں آج کل کا جو موسم ہے اس حوالے سے میں سب بھائیوں کو بتا دوں کہ ویٹ گین جو ہے وہ تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے کیونکہ حبس ہے اور گرمی ہے جو دن کے ٹائم گرمی ہوتی ہے اور حبس ہوتی ہے اس حوالے سے جانور جو ہے وہ ویٹ گین کا جو ہے نا وہ کافی مسئلہ ہوتا ہے تو ویٹ گین جو ہے نا وہ پر آپ پر ایکزیکٹ جو ہے نا وہ نہیں آ رہا ہوتا تو یہ ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ جو ہے ہمارا ویٹ ہمارا چھار ہے تو اب ہم اس ویڈیو میں مزید جو ہے جب سب کا وزن جانوروں کا ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی پرسنٹیج ویڈا نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو ویٹ گین ہے وہ کتنا ہوا ہے اور تھا کہ ہم اس کی فیڈ فرمولیشن جو ہے وہ اور بہتر کر سکیں کیونکہ قربانی کے بعد کی جو صورتحال ہے اچھے علی اون اپو آئے انگینا اون مزید کرنے سے بات کروں کہ انشاءاللہ میں منڈی کی بھی ویڈیو جل ایک اپلوڈ کروں گا اور منڈیوں کی جو صورتحال ہے وہ کافی تیز اور جو آگے مارکیٹ سلاٹر اس کی صورتحال ہے وہ بلکل منڈی کی پرچیزنگ اور سلاٹر کی جو خریداری ہے وہ بلکل برابر سٹینڈ کر رہی ہے اور جو فارمر حضرات ہیں وہ ابھی فیلال رکے ہوئے ہیں کہ ان کو جانواروں کو جب ہم منڈی سے خرید کر کے فارم پر لے کر آتے ہیں وہ ایکسپینس پھر اس کے وہاں جو فارم پر جانوار جب پہنچتا ہے اور ویٹ لاز کرتا ہے وہ جو ہے اس کے سارے اخراجات اس کی ویکسینیشن کے اور جب ہم نے اس کو تیار کرنا دو ڈاہیما دو سو پچاسی کلو اس کے اخراجات جو ہے اور جو سلاٹر ہوس کا کرانٹ سیچویشن میں ریٹ چل رہا ہے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے جو معاملات ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ ابھی فیلال خریداری جو ہے وہ انہاں کی جائے کیونکہ جب تک یہ ڈیفرنس ختم نہیں ہوگا سلاٹر ہوس کو جب تک مال منڈیوں سے ڈریکٹ نہیں ملنا بند ہوگا تب تک یہ جو ہے وہ ریٹ سٹیبر نہیں ہوگی کیونکہ ابھی بڑا مال جو ہے جانوار جو ہیں وہ سلاٹر ہوس کو ڈریکٹ منڈیوں سے مل رہے ہیں تو جب تک یہ سیچویشن جو ہے وہ کلیر نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہمیں خریداری کے حوالے سے تھوڑی سی اتعاد کرنی چاہیے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جانواروں کا جو ہے وزن کے حوالے سے ماشاءاللہ سارے جو ہے نا دیس سی کراس میں جانواریں خوبصورت ہیں ناف جالر والے ہیں اور ان کی گلائیاں جو ہے وہ سٹار تقریبا جو ہے ماشاءاللہ ہو چکی ہیں یہ ساتھ میرے چاہچو جی ان کا ہم ایک معاینہ بھی کرتے ہیں کہ جو جانوار ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا کوئی مطلب ہے یہ خوراک کام کھا رہا ہے یا اس کو کوئی مسئلہ چلنے پرنے میں تو اس کے عام جو ہے وہ موں اور دانت وغیرہ چیک کرتے ہیں جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تسلی کے ساتھ اس کا میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر خدا نہ گستہ کسی جانوار کو کوئی فیور یا بخار ہے اور اس کو اگر کوئی اور مسئلہ تو اس حوالے سے ہم اس کی جو ہے نا وہ ویکسینیشن کرتے ہیں وہ ہمارے فارم پہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں تو یہ دیکھ کے لئے یہ ہم نے ڈبل پورشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا سینٹر میں بانس لگیا ہوئے ہیں یہ بسیکلی جو اس سائیڈ پہ ابھی ہم جن کا ویٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے یہ جانوار پرانے فارم پہ موجود ہیں جو کہ قربانی پہ دو دانت نہیں ہوئے تھے کی رہی تھے وہ جانواریں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ کتنے خوبصورت تیار ہیں یہ جانوار جو ہے اور دوسری سائیڈ پر موجود ہیں وہ جانوار ہم نے بھی نہیں خریداری کی تھی کوئی دو ہفتے پہلے اور یہ والے جو جانوار ہیں یہ دس سینیول ہیں جو کہ ہمارے قربانی سے پہلے والے ہیں جو کہ دو دانت نہیں ہو سکے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بھی ہمارے فارم پہ موجود ہیں یہ جانوار جو ہے یہ کافی بیمار رہ چکا ہے الحمدللہ اب یہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے ہم نے بڑی جو ہے نا ویکسینیشن وغیرہ کی یہ اتیاد کی اور اس کے جو ہے وہ پراپر ہم چیک اپ کرتے رہے ہیں اب یہ بہت پراپر جو ہے نا اس نے کرنی سٹارٹ کر دی ابھی بھی دیکھیں یہ چھوڑا ہے اور ہم نے کلہ درہ ایک سائیڈ پہ چلا گئے یہ دیکھیں جانواروں کو پکڑنا جو ہے وہ بڑا اتیاد کا کام ہے میرے چاچو جو فام کے اندر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ان کو پتا ہے اس ٹکنیک کا کہ ان کو کیسے پکڑنا ہے اور وہ پکڑتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ویٹ وزن دیکھتے ہیں اور اس کو لوٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے ہم اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرم سے اور آپ سب بھائیوں کے دعاوں سے ماشاء اللہ سے کام جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ دعا کر دیا کریں اور جو نئے بھائی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کیونکہ آپ کی جو ہے وہ رائے ہمارے لیے وہ بڑی امیت رکھتی ہے کچھ دن پہلے جو میں نے سوپر نیپیر گراس کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ بھی ہم انہی جانواروں کے لیے ہیں اور جو ہے وہ کاشٹ کر رہے ہیں تاکہ کچھ جو ہے سبزہ جو ہے وہ ان جانواروں کو فیڈ میں شامل کیا جائے کیونکہ ابھی جو ان کی فیڈ ہے اس میں جو ہے وہ ہم سبزہ بالکل نہیں دیتے اس میں توڑی ہے اور ونڈا ہے اس سے جو ہے ہم اس کی فیٹننگ کرتے ہیں اور جو سبزے کے حوالے سے صورتحال ہے وہ ہم نے سوپر نیپیر گراس کی جو فصل ہے وہ کاشت کی ہے انشاءاللہ دو سے ڈھائی ماہ کے اندر سبزہ بھی ہمارے پاس موجود ہوگا جو کہ انتہائی لوگ کاشت میں ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ جب وہ بھی آ جائے گا اور توڑی کی لاغت جو ہے وہ تھوڑی سی کام ہو جائے گی وہ تھوڑی جو ہے وہ مہنگی پڑھتی ہے اور جب سبزہ ہمارے پاس کام لگتنے کے لئے لگل ہو اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ تھوڑی کی امتدار کام کر لیں تو اس سے ہماری جو کاؤسٹ ہے اس پہ جو ہے وہ اچھے اثرات جو ہے ہمرتب ہوں گے انشاءاللہ اور کیونکہ یہ جانوار ہیں اور ان کو جو ہے ان کی جو فیڈ فارمولیشن ہے وہ آپ جتنی اچھی رکھیں گے اتنا ہی اچھا جو ہے یہ فیٹ ہوں گے اور اتنا ہی اچھا جو ہے یہ کام ٹائم گریشن کے اندر ہمیں ریزالٹ دیں گے تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ جو ہے محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ جی یہ سب آدھی ہیں جو ہے کنڈے کے اوپر روٹین کے ساتھ جو ہے ہم ان کا تین ہفتوں کے بعد جو ہے وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا وزن ہے تین سو پینٹی چھتی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ وزن بڑھانا اچھے سے سٹارٹ کر دیا ہوئے تین سو پینٹی تین سو پینٹی چھتی دیکھیں جی تقریبا جو ہے وہ سب جانواروں کا جو ہے وزن ہو چکا ہے ایک پندرہ دا ہونے لگتا ہے ایک دو جانوار ہیں جن کا جو ہے وہ وزن ابھی ہو رہا ہے تو آخر میں سب بھائیوں سے گزارش ہے تین سو چھتی جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہمیں اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دیکھیں جی ایک اینیوال جو ہے میرا خیال میں ادھر آ گیا بانس کراس کر کے اب وہ جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جو ہے وہ موری میرا خیال میں گر گئی ہے یہ پکڑا جا چکا ہے اس کی بھی ایک ٹکنیک ہے اس ٹکنیک کے ذریعے دیکھیں جیسے میرے چاچوں نے اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اوپر سے پکڑا ہوا ہے اور ہمارے دوست نے انہوں نے اس کو کان سے پکڑ لیا ہے کیونکہ یہ جو ہے ان کو پکڑنا جو ہے نا جن کی رسی وغیرہ گر جاتی ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو لوگوں نے تو اپنے چینل بنایا اتنے پکڑنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کے پائی وغیرہ لگا کے انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا کام بھی بڑھتا جائے گا آپ سب بھائیوں کی دعاوں سے تو پھر ہم بھی جو ہے اپنے فارم کو آپ پرینڈ کرتے رہیں گے اور سب بھائیوں کا بہت شکریہ